اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سہر ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں بنا رہی ہوں میکرونی سب سے پہلے آپ نے میکرونی کو اس طریقے سے ڈبل پانی میں بھگو دینا ہے اور اس کے بعد اس کو لائٹ آنچ پر بھائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے یہاں پہ میں نے کچھ ویجیٹیبل سیزنل لی ہے یہ آپشنل ہیں آپ میں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ میں نے لیے ہیں یہاں پہ کچھ گرین ویج اور ان کو اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ساری ویجیٹیبلز جو ہیں بھری کٹ کر لی ہیں اور اس میں میرے پاس یہاں پہ امریکن بنگو بھی ہے اس کا ٹیسٹ میکرونی میں کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی ہوتا مگر مجھے بہت پسند ہے تو اب یہاں پہ میرے جو میکرونی ہیں وہ اچھے طریقے سے بھائل ہو چکے ہیں اور کافی پول بھی چکے ہیں تو اب ان کو میں نے پانی سے الگ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ پانی رہ گیا ہے تو کسی چلنی سے آپ نے پانی کو الگ کر لینا ہے اور ان کو سپریٹ کر کے رکھ لینا ہے گھی میں آپ نے ساری ویجیٹیبلز ایڈ کی جو آپ نے کٹ کی تھی اور اس کو دس مند کے لیے دم لگا دینا ہے جیسے ہی ویجیٹیبلز اپنا پانی لیو کریں گی تو آپ نے تیز آنچ پہ اس پانی کو خوش کر لینا ہے اور اگر آپ کے مٹر جو ہیں اچھے طریقے سے سوفٹ نہیں ہوئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو سوفٹ ہونے تک فرائی کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سائٹ پہ میں بنا رہی ہوں مٹن مٹن کو میں اس میں ایز آ اپشنل یوز کروں گی اور مٹر جو ہے میرے یہاں پہ سوفٹ نہیں ہوئے تھے جس وجہ میں نے آدھا گلاس مزیب پانی ڈال کے اس کو دم لگا دینا ہے اور میرے پاس سوسیز میں جو ہے سویا سوس ہے وینیگر ہے اور ٹماٹر پیسٹ ہے سب سے پہلے میں نے کیچپ شامل کیا ہے آپ دوسرا برینڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس گھر میں یہی اپیلیبل تھا اس کے بعد سویا سوس شامل کرنے کے ساتھ ہی آپ نے آنچ جو ہے میڈیم ہی رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ تیز آنچ پہ ویجیٹیبل کو سوفٹ کریں گے تو وہ نیچے سے لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ اپنے سوس اور میکرونی کے واکس کے ساتھ جو مسالات ہیں وہ شامل کر دیں گے تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے میری ویجیٹیبل کافی سوفٹ ہو چکی ہیں تو یہاں پہ جو سب سے مین سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ویج ہیں ان میں سوفٹنیس ہونا ضروری ہے ورنہ جو ٹیسٹ ہے میکرونی کا وہ خواب ہو جائے گا تو جیسے ہی میرا یہ پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا میں اس میں شامل کر دوں گی ہماری میکرونی جنہیں میں نے چلنی سے چان لیا تھا میکرونی کو جیسے ہی آپ پانی الگ کرنے کے لیے رکھیں گے آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا گھیل لکا دینا ہے یا تھنڈے پانی سے ان کو دھو لینا تاکہ جتنی دیر آپ اپنی ویجیٹیبلز کو سوفٹ کریں گے یا پس میں چھپکے نہ تو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور میڈیم آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لکا دینا ہے اور جیسے ہی آپ دم سے اسے نکالیں گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ میکرونی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں تو جیسے ہماری میکرونی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ نے اس کو سرف کرتے ہوئے ساتھ میں آپشنلی طور پہ میں نے گوشت جو ہے بنایا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو گوشت کی ریسپی میرے چینل پہ آلڑی اپلوڈڈ ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ